سڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نسوہا صدق اللہ مولانا العلیو العظیم بادر توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانو سرکار مدینہ علیہ السلام کی چاہنے والیوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایتی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہے بے قس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر تمام مرد حضرات با آواز بلند اور خواتین اسلام پست آوازوں میں حدی غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والا آلکہ والسلام علیکہ و اصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم ربِ کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحبِ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و فیل ہم تمام حاضرین اور سامین کو تُو ماہِ محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور مالہ مال فرماؤ یا الہ العالمین اس نئے سال کو دنیا بھر کے مسلمانوں کی سربلندی اور کامیابی کے سال میں تبدیل فرما اور جہاں کہیں امتِ مسلمان پریشانیوں مسیبتوں بلاؤں سے دو چار ہیں بالخصوص مولا سیریا کے غازہ کے فلسطین کے عراق کے اور برما کے مظلوم مسلمانوں کو پھر سے ایک بار سر اٹھا کر عزت سے زندگی گزارنے کا موقع نصیب فرما جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منہ کلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منہ کلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہو باطن سوار لے بو بکر سے وہ آئینِ عشق و وفا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منہ کلا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منہ کلا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاوی شرم و حیاء کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منہ کلا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم درواز اے علی سے تو خیرات جا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منہ کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منہ کلا میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر دیوانوں اپنے وعدے کے مطابق میں پھر سے ایک بار آپ تمام کے سامنے حاضرہ چکا ہوں حالانکہ کل میں نے یہ اعلان میں کہا تھا کہ آج شاید امیر سنیداؤت اسلامی تشریف لائیں اور آپ کا خطاب ہم اور آپ سنیں لیکن چونکہ تاریخ لینے میں تاخیر ہوئی پتہ چلا کہ امیر سنیداؤت اسلامی کی تاریخ آج جوگے شریف رسٹ بیرام باگ میں دی ہوئی ہے اور اپنے وعدے کے مطابق امیر سنیداؤت اسلامی وہاں پہنچے اور یہاں حاضر نہ آسکے بہرحال ایک بار آپ پھر سے ہمارے امیر کو نہ سہی کم سے کم اس فقیر کو سنیں گے انشاءاللہ اور میں بھی اپنے شور کے مطابق آج کی اس محفل میں ذکر شہدہ کرببلہ کی اس بزم میں آپ کے سامنے کچھ اصلاحی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ میں جو کچھ بھی کہوں رب تبارک تعالیٰ اس پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا لیس صلات و تسلیم کے پر دیوانوں کل میں نے آپ کو نئے سال کی مبارک بات دیا تھا لیکن اس کے زمن میں میں زیادہ باتیں نہیں کر سکا آج دو تین باتیں اس کے حوالے سے میں آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں میرے پیارے آقا لیس صلات و تسلیم کے پر دیوانوں ہم جب ایک دوسرے کو ہیپی نیو ائر کہتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مبارک بات بھلا کس بات کی کل میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی آج مزید کچھ باتیں اس کے حوالے سے ضروری سمجھتا ہوں بتانا میرے پیارے آقا لیس صلات و تسلیم کے پر دیوانوں مبارک بات کس بات کی بھلا دی جا رہی ہے اگر ہم اور آپ جو پچھلا سال گزرا ہے چودہ سو اٹس ہجری اس چودہ سو اٹس ہجری کو اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ہم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی ہم نے کوئی قلعہ تعمیر نہیں کیا ہم نے کوئی سلطنت اور حکومت حاصل نہیں کی بلکہ چودہ سو اٹس ہجری جو ہمارے سامنے سے گزری ہے یہ پورا کا پورا سال جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پریشانی اور مسیبت کا سال بن کر گویا گزرا ہے آپ نے اسی چودہ سو اٹس ہجری میں ایراق کی تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے سیریہ کے بچوں کو پانی میں ڈوب کر مرتا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے غازہ کی تصویریں دیکھی ہوں گی اور برما کی تصویریں تو آج بھی ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں تو چودہ سو اٹس ہجری میں ہم نے کیا کھویا ہے اور ہم نے کیا پایا ہے اگر اس کی طرف غور کریں کہ ہمارا کتنا فائدہ ہوا ہے ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے ہم کہاں خسارے میں رہے ہم کہاں نفع میں رہے ہم نے کہاں کامیابی حاصل کی ہم نے کہاں پستی حاصل کی ہم کہاں سکسز ہوئے ہم کہاں فیل ہوئے اگر ہم چودہ سو اٹس کا جائزہ لیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ پورے سال بھر ہمیں سوائے فیلئر کے کہیں بھی کوئی کامیابی نہیں ملی میرے پیارے آقا لیس صلات و تسلیم کے پیر دیوانوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پچھلا سال اگر برا گزرائے تو آنے والا سال بھی برا ہی ہوگا یا پچھلا سال اگر برا گزرائے تو اب ہم اس سے اُبر نہیں سکتے بلکہ پوری زندگی اسے یاد کر کے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں پوری زندگی اس شکست کو اس پستی کو اس زلت کو ہم یاد کر کے پوری زندگی روتے بلگتے رہیں نہیں نہیں میرے پیارے آقا لیس صلات و تسلیم کے پیر دیوانوں اسلام کا پیغام یہ نہیں ہے پیغمبر اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو غم منانے سے منع فرمایا ہے آہو بکا کرنے سے منع فرمایا ہے نوہا مرسیہ ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں سے لہو لہان کر کے اپنا کھون بہانے سے جان پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے اور یہی وجہ تو ہے کہ تمام مذاہب میں خودکشی کو حرام قرار نہیں دیا گیا لیکن اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے تم اگر پستی اور زوال کا شکار ہوئے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم اپنی جام دے کر ہمیشہ کے لیے اس سے پیچھا چھوڑا لو ہمیشہ کے لیے جام دے کر تم اس سے بری ہو جاؤ نہیں نہیں اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز بھی شامل ہے فرمایا گیا اگر کسی کے گھر کسی کا انتقال ہو جائے تو اب موت کے بعد غم منایا جائے گا تو صرف تیم دن کا غم منایا جائے گا اگر والد کا انتقال ہوا تو بیٹا تین دن غم منایا گا بھائی تین دن غم منایا گا دوست تین دن غم منایا گا بیٹی تین دن غم منایا گی یعنی کسی مرنے والے کا غم صرف اور صرف شریعت میں تین دن منانے کی اجازت دی گئی ہے تین دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے ہاں البتہ یہ کہا گیا اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی عدد کی مدد کے برابر اپنے شوہر کے مثال کا غم منایا گی یعنی چار مہینے دس دن تک اپنے شوہر کے انتقال کا صرف بیوی غم منایا گی لیکن بیٹا تیسرے دن کالیج چلا جائے گا تیسرے دن بھائی دکان پر جا کر بیٹھے گا اپنی فیکٹری کی طرف جائے گا اپنی نوکری کی طرف جائے گا اپنے دفتر کی طرف جائے گا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیدیوانو میں جو یہ کہنا چاہتا ہوں میں جو سمجھانا چاہتا ہوں دراصل ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام غم منانے کا مذہب نہیں ہے اسلام آہو بکا کا مذہب نہیں ہے اسلام رونے بلکنے کا مذہب نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشیاں منانے کا طریقہ ضرور عطا فرمایا ہے لیکن غم منانے کے حوالے سے آقا نے کوئی حکم نہیں دیا یہاں تک فرمایا گیا اگر کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے جوان بھائی کا انتقال ہو جائے کسی عورت کے جوان شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس پر بھی نوہا کرنے کی اجازت نہیں ہے چھاتی پیٹنے کی اجازت نہیں ہے اپنا دامن گریبان چاہت کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے سر پر ریت اڑانے اور دول مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے تو ہمارا مذہب جو ہے یہ برائیوں کو ہمارا مذہب جو ہے یہ پستیوں کو دیکھ کر میرے پیارے آقا کے پردیوانو انسان کو یہ نہیں درس دیتا کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا اب تجھے کبھی خوشی نہیں مل سکتی ہے اب تجھے کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے اب تجھے کبھی مسکراہت محسن نہ آئے گی بلکہ تکلیفیں ملی ہیں تو اب عمر تکلیفوں میں گزرے گی اب پوری زندگی تو روتا رہے آہو بکا کرتا رہے نہیں نہیں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے تو چودہ سو ارتیس ہجری گزری ہاں بہت پریشانیوں میں گزری ہے مسیبتوں میں گزری ہے آفت و بلاؤں سے دو چار ہو کر گزری ہے لیکن جانے والا سال چلا گیا ہم نئے سال کی مبارک بات دیتے ہیں کہ چودہ سو ارتیس ہجری آگئی اس نئے سال کا استقبال کھلے دل کے ساتھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ کر یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ تیری تقدیر کو بدل دے گا وہ تیرے راستے آسان فرمائے گا وہ تیرے لیے غیب سے بیتری روزی کا انتظام کر دے گا وہ تیرے لیے خوشیوں کا احتمام فرمائے گا تو جو کچھ ہو چکا ہے اس سے سبق حاصل کرنا ہے اس سے عبرت حاصل کرنا ہے اس میں کھو کر نہیں رہ جانا ہے بلکہ اس سے نکل کر اپنی زندگی کو پھر سے نئے سرے پر پٹری پر چلانا ہے اور آنے والے سال کا استقبال بھی کرنا ہے اور صحیح طور پر اس نئے سال کا احتمام بھی کرنا میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو تو غور کریں کیا کھویا کیا پایا ہے آنے والے سال میں کیا کرنا ہے ہمارے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس طرح سے لائف مینج کریں ٹائم مینج کریں باقاعدہ اچھی طرح سے پلاننگ کریں اور ہم نے چودہ سو ارتیس سے جو سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتاریں عملی جامع پہنائیں اور آنے والے سال کو صحیح طرح سے گزارنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم نے اب تک جو گناہ کیے ہم نے اب تک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کی ہم نے شریعت کے خلاف عمل کیا سنت کے خلاف عمل کیا ہم نے اللہ کو بھی ناراض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کیا اب آئندہ سال کیا کرنا ہے اسی روش پر زندگی کو نہیں گزارنا ہے ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے تھے ہمیں ملا کیا ہے اب اسے چھوڑ کر اگر اپنے آپ کو بدلیں گے ہم اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں گے اللہ ہماری تقدیر کو بھی بدل دے گا انشاءاللہ ہماری قسمت بدل جائے گی کب جب آمال بدل جائیں گے اخلاق بدل جائیں گے کردار بدل جائیں گے معاملات بدل جائیں گے لیکن ہم اسی روش پر رہے تو آنے والا سال بھی ویسے ہی گزرے گا جیسے کہ پچھلا گیا میرے پیارے آقا لیس صلاح و تسلیم کے پیردوانوں آپ نے عیسائیوں کو دیکھا ہوگا آپ نے غیر مسلم حضرات کو دیکھا ہوگا تریٹی فسٹ نائٹ میں وہ ایک بوڑے آدمی کا پتلا بناتے اور اسے کہیں چوک چوراہے پر کھڑا کر دیتے الگ الگ طرح سے اس کو زلیل کرتے ہیں الگ الگ طرح سے گویا وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پچھلا سال تھا جو بوڑا ہو کر کمزور ہو کر رسوہ زلیل ہو کر جا رہا ہے اور جو نیا سال آ رہا ہے شراب پی کر اس کا استقبال کرتے ہیں کسی ڈسکو پب میں جا کر اس کا استقبال کرتے کئی ڈرکس لے کر اس کا استقبال کرتے کئی پتے کھیل کر جوا کھیل کر اس کا استقبال کرتے تو ان کا نیا سال بھی ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ پچھلا سال گیا لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا معامول ہم مسلمانوں کا معاملہ پوری دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں سے جدہ ہیں ان کا نیا سال آتا ہے تو شراب کے اڈے آباد کرتے ہیں زنا کے بازار آباد کرتے ہیں وہ ڈرکس لیتے ہیں وہ جوا کھیلتے ہیں وہ ریو پارٹی سجاتے ہیں وہ نہ جانے کیا کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں شیطان کی خوشی کا کام کرتے ہیں اپنی نفس پرستی کا کام کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم سنیوں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی پچھلا سال گزرتا ہے اور آسمان پر ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے ہم ناچنے گانے نہیں جاتے ہیں ہم ہلہ ہنگامہ کرنے نہیں جاتے ہیں بلکہ آسمان پر جیسے ہی ماہ محرم کا چاند چمکتا ہے ہم ذکر حسین کی محفل سجا لیا کرتے ہیں گویا ہم استقبال کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے نبی کے درود و سلام سے اولیاء اکرام کے تذکیرے سے کربلا والوں کی قربانی کو یاد کر کے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردیوانوں جو کل کہا تا فردو رہوں گا یہ محفل محض رسمی محفل بن کر نہ رہ جائے صرف یہ نہیں کہ باپ دادا کرتے تھے ہم بھی انہی کی طرح محفل کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا ذکر حسین کی محفل میں جاتے تھے ہم بھی انہی کی طرح جائے آیا کرتے نہیں نہیں بلکہ ہمیں اور آپ کو ذکر حسین کی محفل میانہ ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ امام علی مقام کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے انہوں نے جو پیغام دیا جو ان کا مشن تھا جو ان کا ایم تھا کربلا میں آنے کا سب کچھ لٹانے کا جو اصل مقصد تھا ہمیں وہ سمجھنا ہے اور سمجھ کر اسی امام حسین کے مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہے آج امت مسلمہ کے حالات کو دیکھ کر مجھے بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے مسلمان کو داستانِ کربلا تو یاد ہے لیکن اس نے پیغامِ کربلا کو فراموش کر دیا کربلا میں کیا کچھ ہوا مسلم بن عقیل کی شہادت ان کے بیٹوں کی شہادت کیسے امام حسین کو گھیر کر کربلا میں لایا گیا حضرتِ حر نے کس طرح سے یزیدیوں کو چھوڑ کر امام حسین سے محبت کی ان کی قیادت میں ان کی اطاق میں کھڑے ہو گئے کیسے ظالموں نے پانی بند کیا ننی سکینہ کی کیفیت کیا تھی حضرتِ قاسم کا حال کیا تھا آن و محمد کیسے تھے علی اکبر کیسے تھے علی ازگر کیسے تھے ابباس علمبردار کی قربانی کیسی تھی ننی سکینہ کا حال کیسا تھا حضرتِ زینب کا معاملہ کیسا تھا شہربانوں کا معاملہ کیسا تھا یزیدیوں نے ظلم و زیادتیوں کے کون کون سے ہتیار آزمائے ہیں میدانِ کربولا میں اے مسلمانوں ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں سات تاریخ کو پانی بند کیا گیا دس تاریخ کو صبح جنگ شروع ہوئی اور اس کے بعد نتیجہ آنکھوں کے سامنے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم بچپن سے روایتی انداز میں سنتے چلے آ رہی ہیں لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمیں اور آپ کو سب کو اچھی طرح سے داستانِ کربولا یاد ہے لیکن کیا پیغامِ کربولا بھی ہمیں یاد ہے اگر ہم نے پیغامِ کربولا کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو یقیناً ہماری زندگی بدل گئی ہوتی ہمارے چہرے بدل گئے ہوتے ہمارا اخلاق بدل گیا ہوتا ہمارا کردار بدل گیا ہوتا ہمارے معاملات بدل گئے ہوتے ہمارے زندگی کے شبوروز بدل گئے ہوتے اے سرکارِ مدینہ کے پیردیوانوں ذکرِ کربولا کی محفل میں آتے ہیں سنتے ہیں جاتے ہیں لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو محض ایک رسم ہے جس کو صدیوں سے ہم نے بچائے رکھا ہے علاوہ اس کے ہم نے سیکھا کیا ہے ہم نے پایا کیا ہے تو اچھی طرح سے ہماری بہنیں بھی سمجھ لیں ہمارے بھائی بھی سمجھ لیں ہم صرف واقعاتِ کربولا سننے نہیں آتے ہم نشنِ کربولا کو سمجھنے آتے ہیں ہم پیغامِ کربولا کو سمجھنے آتے ہیں ہم مقصدِ کربولا کو سمجھنے آتے ہیں امامِ حسین کا یزید سے جو جھگڑا تھا وہ کس بات کا تھا آخر یزید نے کون سے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا تھا کونسی پروپرٹی پر کمزہ کر لیا تھا کونسا امام حسین کو برا بھلا کہا تھا آخر جگڑا کس بات کا تھا امام حسین اپنا سب کچھ لے کر اگر کربلا کے میدان میں آگئے تھے اور تمام چیزوں کی یکے بعد دیگرے خوشی خوشی قربانی دے رہے تھے تو آخر ان تمام چیزوں کے پیچھے مقصد کیا تھا اے مسلمانوں میں ذمہ داری سے کہتا ہو اگر ہم اور آپ اس اصل مقصد کو آس سمجھ جائیں گے تو جیسے آج ہم جی رہے ہیں ایسے نہ جییں گے ہم سب کی زندگیہ بدل جائیں گے ہم سب کے معاملات بدل جائیں گے پھر اس وقت ہم خود محسوس کریں گے کل تک میں کہا تھا آج میں کہا ہو لیکن اگر ہم نے میدان کربلا کے مقصد کو امام علی مقام کی اصل قربانی کے مقصد کو ہم نے کربلا کے پیغام کو نہ سمجھا تو یہ محفل صرف دس سال بیس سال نہیں ہم آخری وقت تک سنتے سناتے رہیں لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی محض رسمن آئیں گے سنیں گے نیاز لیں گے جائیں گے اور صبح فجر کی ازان ہوگی تو بستر پر پیر پسارے سوئے پڑے رہیں گے زہر کی ازان ہوگی ہم اپنی فیکٹری دکان کار کھانے میں لگے ہوں گے عصر کی ازان ہوگی ہم پیسہ گننے اور جمع کرنے میں لگے ہوں گے مغرب کی ازان ہوگی ہم کاروبار سمیتنے گھر جانے کی جلدی میں ہوں گے عشاء کی ازان ہوگی ہم ٹی وی سیریل دیکھ رہے ہوں گے ہم دستر خان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہوں گے ہم بیوی بچوں سے بیٹھے گفتگو کر رہے ہوں گے اے مسلمانوں تو ہم نے پایا کیا ہے ہم نے سیکھا کیا ہے تو میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا صرف واقعاتِ کربو بلا کو صرف سن کر نہ گزریں بلکہ امام حسین کے اصل پیغام کو ان کی قربانی کے مقصد کو آپ سمجھنے کی کوشش کرے اور ان محفلوں کا اصل مقصد یہی ہے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا میں پوچھتا ہوں امام حسین سے محبتوں کے دعوے تو ہیں لیکن کیا ہمارے اور آپ کے عمال اس طرح ہیں کہ قیامت کے دن امام علی مقام کے قدموں میں جگہ مل جائے ہمیں امام حسین کے قدموں میں جگہ مل جائے کیا عمال ایسے ہیں آئیے میں ایک ایک کر کے آپ کو گنانے کی کوشش کروں امام حسین کا یزید پلیس سے جگڑا تھا تو بھلا کس بات کا تھا دروش شریف پڑھنے ایک برطبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہن و عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو حافظ ابن کسیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یزید کا سارا کچھا چتھا بیان کرتے آپ لکھتے ہیں کہ یزید وہ پہلا مسلمان تھا جس نے اپنے چہرے سے داڑی کو منڈایا تھا یزید سے پہلے مسلمانوں میں کوئی داڑی منڈا نہیں تھا اس برائی کی بنیاد مسلمانوں میں سب سے پہلے رکھا تو کس نے رکھا یزید پلید نے رکھا ہے اب آج جتنے بھی داڑی منڈانے والے لوگ ہیں ذرا وہ خود فیصلہ کریں کیا وہ واقعی امام حسین کے لقش قدم پر ہیں کیا وہ امام عالی مقام سے واقعی محبت کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کسی نوجوان کو کسی نچنیے سے محبت ہو جائے کسی گوئیے سے محبت ہو جائے کسی نام نیاد فلمی ہیرو سے محبت ہو جائے کسی شرابی زانی سے محبت ہو جائے تو اپنا چہرہ مہرہ اسی کی طرح بنا لیتا ہے کپڑے اسی کی طرح پہنتا ہے اگر اس نے بریسلٹ پہنا ہے تو ہمارے نوجوان کو بریسلٹ پہننے میں شرم نہیں آتی اس نچنیے شرابی زانی نے اگر کان میں بالی پہنی ہے تو ہمارے نوجوان کو کان میں بالی پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی اگر اس نچنیے گوئیے نے سر منڈا دیا ہے تو ہمارے نوجوان کو سر منڈانے میں شرم نہیں آتی سارے داڑھی کے بال صاف کر دیئے اتنا چھوڑ دیا مکھی کی طرح تو نوجوان ہمارا اس پر بھی عمل کرتا ہے اگر کہیں کہیں بال چھوڑا اور باقی منڈا دیا تو ہمارا نوجوان اس پر بھی عمل کرتا ہے گویا دنیا میں اگر کسی سے کسی کو پیار ہو جائے تو محبوب کی ایک ایک عدہ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں حسین سے محبتوں کے دعوے تو بہت ہیں لیکن کیا امام حسین کی اداعوں کو ہم نے اپنانے کی کوشش کی ہے امام حسین کے طریقے کو ہم نے اپنانے کی کوشش کی ہے یاد رکھنا ہر صبح اٹھ کر داڑھی منانا یہ یزید پلید کا کام ہے اور اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو سجانا یہ امام حسین کا کام ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہماری قوم کا نوجوان ہر صبح اٹھنے کے بعد داڑھی منانے کی کوشش نہیں کرتا صبح سب سے پہلے اٹھا تو داڑھی منانا رہا ہے چاہے سیلون میں جا کر چاہے گھر میں اور اگر کسی کو موقع نہ ملا دو تین دن کی داڑھی رہ گئی تو دیکھنے والے اس کا مزاق اڑاتے ہیں ارے کیسی شکل بنا رکھی ہے ایسا لگ رہا ہے بستر سے بیمار اٹھ کے آیا ہے کوئی کہتا ہے ایسا لگتا ہے جیل سے چھوٹ کے آیا ہے کوئی کہتا ہے اسپتال میں بھرتی تابی نکل کر آیا ہے شکل دیکھ اپنی ہم نے تو یہاں تک دیکھا اگر میری قوم کا کوئی نوجوان سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنے جانے کی بنیاد کسی مبلک کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بنیاد یہ ارادہ کر لے کہ اب ہم یزید کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے حسینی ہیں امام حسین کی طرح ان کے نانا کی طرح ان کے بابا کی طرح ان کے بھائیوں کی طرح ان کے بیٹوں کی طرح ہم بھی چہرے پر نبی کی سنت کو سجائیں گے اگر میری قوم کا کوئی نوجوان تحریک کے ماہر سے وابستہ ہونے کے بعد اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو سجانا چاہتا ہے تو پورا خامدان دشمن بن جاتا ہے دوست احباب مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں ماں اپنے جوان بیٹے سے کہتی ہے بیٹا یہ کیسی شکل بنا رکھی ہے اگر تم نے ابھی سے داڑی رکھ لیا تمہیں اپنی بیٹی کون دے گا بیٹا ایک بار شادی بیع ہو جائے اس کے بعد جو کرنا ہو کرنا ابھی داڑی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہن کہتی ہے اپنے بھائی سے بھائی اپنی شکل کو دیکھا ہے تو میری سہلیاں جو ہیں وہ تمہارے تم کو جو ہے فلا ہیرو کے نام سے منصوب کرتی تھی میری سہلیاں تم کو سلمان خان سلمان خان کہتی تھی مجھے بڑا فقر ہوتا تھا کہ میرا بھائی تو فلا ہیرو جیسا لگتا ہے لیکن اب تمہاری وجہ سے میری سہلیاں میرا مزاق اڑانے لگ گئی ہیں اگر واقعی مجھ سے پیار کرتے ہو جاؤ داڑی کو مندہ کراؤ باپ کہتا ہے ابھی میں نے داڑی نہیں رکھی تو داڑی رکھتا ہے تجھ کو شرم نہیں آتی ہے اگر تو نے داڑی رکھ لیا میں تجھے گھر سے دھکتا مار کر باہر نکال دوں گا اگر تو داڑی رکھے گا لوگ مجھے کیا کہیں گے لوگ مجھے تانہ دیں گے اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانو یہاں تک کہ دھمکی دی جاتی ہے گھر میرا ہے میں کماتا ہوں میں تجھے کھلاتا پھلاتا ہوں میرے گھر میں رہنا ہے تو میری بات ماننی پڑے گی جا جا کر داڑی مجھا کر رہا جب تک میں نہ کہوں تو داڑی نہیں رکھ سکتا ہے اسی طرح دوست احباب بھی مزاک اڑاتے ہیں لڑکی قوم دے گا اپنی بیٹی قوم دے گا تو اس سے دوستی کون کرے گا تجھے نوکری پر کون رکھے گا اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانو میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اگر وہ لڑکا اگر وہ نوجوان لوگوں کی باتوں میں آ کر لوگوں کے تانے سن سن کر اپنے چہرے سے داڑی کو مدہ دیتا ہے تو اس کے داڑی مدانے سے سارا خامدان ہی صرف خوش نہیں ہوتا بلکہ شیطان مردود بھی خوش ہو جاتا ہے آج میں نے نبی کی سنت سے اس کو ہٹا دیا آج میں نے اس کو نبی کا نافرمان بنا دیا اگر وہ لڑکا لوگوں کی باتیں سن سن کر اپنے چہرے سے داڑی مدہ دیتا ہے تو یاد رکھنا داڑی مدانے کے بعد ہو سکتا ہے اس کے نکاح میں کوئی خوبصورت لڑکی آ جائے کوئی کورنوینٹ کی پڑھی لکھی آ جائے کوئی پارلر میں جانے والی اپنے بال کٹانے والی آئی برو بنانے والی اپنا چہرہ مہرہ سجانے سوالنے والی ممکن ہے جین سے ٹیشٹ پہننے والی آ جائے فراتے سے انگریزی بولنے والی آ جائے آج اس لڑکے کے ساتھ کل اس لڑکے کے ساتھ بائیک پر بیٹھ کر گھومنے پھرنے والی آ جائے لیکن لوگوں کی باتوں کو سن کر اگر اس کی زد میں نہ آیا اور نبی کی سنت پر جمع رہا نبی کی سنت پر ٹکا رہا دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا کوئی یاد رکھنا اگر داری مڑائے گا تو دنیا میں کوئی آوارہ لڑکی اس کے نکاح میں آئے گی اور اگر نبی کی سنت پر عمل کر کے اس نے چہرے پر داری کو سجا لیا رب کا وعدہ ہے اللہ جنت میں داری والے کو نکاح میں ستر ہورے عطا فرمائے گا فیصلہ ہمارا ہے جنت کی ستر ہورے پیاری ہیں یا دنیا کی ایک حسین و جمیل آوارہ لڑکی پیاری ہے اگر اس کی محبت میں داری مڑایا تو صرف وہ ملے گی اور نبی کی سنت میں اگر نبی کی محبت میں چہرے پر سنت کو سجایا اللہ جنت میں ستر ہورے عطا فرمائے گا فیصلہ ہمارا ہے تو داری سجانہ امام حسین کی سنت ہے اور داری مڑانہ یزید پلید کا طریقہ ہے اور صرف یہ نہیں کہ یہ یزید کا طریقہ ہے بس یہی گناہ آپ کو نہیں نہیں بلکہ آپ روزانہ داری مڑانے کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں اس مال کا شمار بھی حرام کام میں خرچ کرنے میں ہوتا ہے حرام کام میں یہ مال خرچ ہو رہا ہے نا حلال اور جائز کام میں تو نہیں حلال اور جائز کام میں جو مال خرچ کروگے اللہ قیامت میں اس مال کا حساب نہیں لے گا لیکن حرام و نا جائز میں لاکھوں کروڑوں نہیں ایک روپیہ بھی خرچ کیا اللہ قیامت میں ایک ایک پیسے کا حساب لینے والا ہے بیس سال کے ہو گئے تیس سال کے ہو گئے چالیس سال کے ہو گئے جب سے داری مڑا رہے ہو تب سے لے کر اب تک ذرا بتاؤ کتنا مال خرچ کیا ہے اس حرام کام میں اللہ قیامت میں حساب لے گا تو کیسے حساب دوگے جواب لے گا تو کیسے جواب دوگے اب تک کتنا کر چکے ہو داری مڑانے میں کیا بتاؤ کسی داری میں نوٹ کر کے رکھا ہے کیا اس کا ایک آنٹ کہیں پر سیف دہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکوگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو یہودی قاسد آئے آ کر سامنے بیٹے چہرہ مڑاتا داری نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا دیکھتے ہی آپ نے چہرے مبارک کو پھیر لیا صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بادشاہ کا پیغام لے کر آئیں آپ توجہ دے تو یہ اپنا پیغام سنائیں آپ ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے چہرے پر داری نہیں تو صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان نہیں یہ یہودی ہیں یہودی ہیں یعنی ان کا داڑی سے کیا تعلق تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا انہیں نہیں معلوم حضرت موسیٰ علیہ السلام داڑی موڑانے والے نہیں تھے بلکہ چہرے پر داڑی سجانے والے تھے یعنی اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو ان کا نبی بھی داڑی موڑا نہیں داڑی رکھنے والا تھا میں پوچھتا ہوں وہ یہودی تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھنا پسند نہ کیا اپنے روح زیبہ کو فیر لیا اگر قبر میں میرے آقا نے کسی مسلمان کو جس کے چہرے پر داری نہ ہو اگر آقا نے اس کی طرف سے چہرے کو فیر لیا تو بتاؤ اس کا قبر میں کوئی پرسان حال ہوگا کوئی اس کا حامی اور مددگار ہوگا قیامت کے دن ہم آقا کو پکاریں گے یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے لیکن چہرے پر داری نہیں ہے آقا ہماری طرف دیکھنا پسند نہ کریں گے تو بتاؤ میدان قیامت میں ہمارا حامی اور مددگار کون ہوگا اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیل دیوانو اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیں اگر واقعی پیغام کربلا سیکھنے آئے ہو تو سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ ہر صبح اٹھ کر داری مدانا یزید پلید کا کام ہے اور نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر سجانا یہ امام حسین کا کام ہے عمل کریں گے انشاءاللہ اور یاد رکھیں یہ غلط فہمی ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ داری رکھو گے تو کوئی اپنی بیٹی نکاح میں نہیں دے گا ارے داری والوں کو اللہ بنا داری والوں کے مقابلے اچھی بیویاں آتا فرماتا ہے اس کی وجہ کہ داری والے کے نکاح میں جو آتی اسے پہلے سے پتا ہوتا ہے داری والا ہے پچھر نہیں دکھائے گا داری والا ہے لپسٹک نہیں لگانے دیگا داری والا ہے مجھے جینس نہیں پہننے دے گا وہ جانتی ہے داری والا ہے نکاح پہننے کے لئے کہے گا داری والا ہے نماز پڑھنے کے لئے کہے گا داڑی والا ہے بے ہیائی بے غیرتی بے پردگی کی طرف نہیں جانے دے گا تو پہلے ہی وہ سب طرح سے یعنی منٹلی فیزیکلی پریپیرڈ ہو کر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ داڑی منڈوں کے مقابلے داڑی والوں کو اچھی بیویاں دیتا ہے میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں آگے حافظ ابن کسیر لکھتے ہیں کہ یزید وہ پہلا شخص تھا جس نے نمازوں کو چھوڑا ہے یعنی یزید سے پہلے مسلمانوں میں کوئی بے نمازی نہیں پایا جاتا تھا یزید بے نمازی تھا اب نے آپ سے پوچھتا ہوں یہ دوسرا میسج ہے یہ دوسرا پیغام ہے ہم حسینی لوگ ہیں ہم شربت اسی لیے تو بناتے ہیں ہم سبیل اسی لیے تو لگاتے ہیں ہم کچڑا اسی لیے تو کھاتے کھلاتے ہیں ہم ذکر حسین کی محفیل اسی لیے تو سجاتے ہیں ہم یا حسین کے نعرے اسی لیے تو لگاتے ہیں کیونکہ ہم حسینی لوگ ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہو حسین کا کام تو نماز پنجھانا کی پابندی کرنا ہے اور یزید جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا اب آج کا حسینی نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے اگر وہ واقعی حسینی ہے زبانی اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی روح بھی حسینی ہے اس کا ضمیر بھی حسینی ہے اس کی غیرت بھی حسینی ہے تو اس کی زندگی میں حسینی کردار نظر آنا چاہیے حسینی اخلاق نظر آنا چاہیے حسینی معاملات نظر آنا چاہیے تو نمازیں قضا کرنا یزید پلید کا کام ہے اور ہر نماز کی حفاظت کرنا یہ امام حسین کا کام ہے کریں گے انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں جب فجر کا وقت ہوتا تو یزید اپنے بستر پر شراب کے نشے میں دھد پڑا ہوتا تھا اور امام حسین فجر کے وقت اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں نماز فجر ادا کرنے کے لئے جایا کرتی تھی میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانوں تم بھی اٹھا کرو تم بھی نماز فجر کے لئے گھر سے نکلا کرو تم بھی جا کر اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا کرو تم بھی فجر کے وقت مسجد کو آباد کیا کرو اندھیروں کی پرواہ نہ کرو اکیلے پن کی پرواہ نہ کرو سردی گرمی بارش کی پرواہ نہ کرو اپنے اندر حوصلے پیدا کرو نکلا کرو فجر کی نماز کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے اللہ تبارک تعالی اس کی قبر کے اندر روشنی پیدا فرمائے گا اس کی قبر میں روشنی ہوگی کس کی تاتا کی قبر میں نہیں امبانی کی قبر میں نہیں دنیا کے کسی دولت مند دھنوان کی قبر میں نہیں کسی پی ایم سی ایم ایم پی ایم ایلے کی قبر میں نہیں آقا نے اس کی قبر میں روشنی کا وعدہ کیا جو رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر کے راستے پر چلتا ہے ہم میں کتنی لوگ اس ناری الواری میں میں پوچھوں کہ کتنے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں جو فجر کے لئے اٹھتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے گھر جا کر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ انگلیوں پر گل سکو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اس گھر کو ہرہ بھرا فرما اس گھر کو ہرہ بھرا فرما اس گھر کو ہرہ بھرا فرما جس گھر میں رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تیرا بندہ تیرا سجدہ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی بیوی کو تیرے سجدے کے لئے جگاتا ہے اگر بیوی نہیں اٹھتی ہے تو اس کے مو پر پانی کے چھیٹے مار کر اسے جگاتا ہے آگے آقا یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ اس گھر کو ہرا بھرا فرما اس گھر کو ہرا بھرا فرما اس گھر کو ہرا بھرا فرما جس گھر میں رات کے اندیرے میں اٹھ کر تیری بندی تیرا سجدہ کرتی ہے اس کے بعد اپنے شوہر کو جگاتی ہے شوہر نہیں اٹھتا تو اس کے مو پر پانی کے چیٹے مار کر اسے جگایا کرتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں بیس سال کے ہو گئے تیس سال کے ہو گئے چالیس سال کے ہو گئے پچاس سال کے ہو گئے اور بہت سے تو ایباو ففٹی ہوں گے کیا بتاؤ عمر میں آج تک ہم نے ایک بار بھی ایسا کیا ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ فجر کے وقت مسجد سے آزان کی آباز سنائی دیتی ہے بیوی بھی پیر پسارے سوئی ہے ہم بھی پیر فیلائے پڑے ہیں نہ اس کو نماز فجر کی فکر ہے نہ ہم کو نماز فجر کی فکر ہے ہم بھی سو رہی ہیں وہ بھی سو رہی ہے بچے بھی سو رہی ہیں ماں باپ بھی سو رہی ہیں پھر آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کرے روزی میں برکت نہیں ہو رہی ہے کبھی امام صاحب سے کبھی مبلغ صاحب سے کبھی پیر صاحب سے کبھی حاجی صاحب سے کبھی داڑی والے سے ہم دعاوں کی درخواست کرتے ہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے پتہ نہیں دو تین دن سکون سے گزرتا ہے پھر کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے میرا فلا کام نہیں بن رہا ہے میری بیٹی کو کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا ہے میرا بیٹا ڈگری لے کے گھومتا ہے اس کو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے پڑوسیوں سے ہمیشہ لڑائی جگڑا ہوتا ہے رشتہ داروں میں آپس میں نہیں بنتی ہے بھائی بہن میں آپس میں نہیں بنتی ہے میاں بیوی میں آپس میں نہیں بنتی ہے باپ بیٹے میں آپس میں نہیں بنتی ہے ہم دعاوں کی درخواست کرتے ہیں میں ذمہ داری سے کہوں گا اے مسلمانوں جب سے ہم نے اور آپ نے اللہ کا سجدہ کرنا چھوڑ دیا دنیا کے مسئیبت و بلانے ہمارے گھر کا پتہ دیکھ لیا ہے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے کل تک مسلمان نمازی تھا کل تک مسلمان پریزگار تھا کل تک مسلمان شبیدار تھا کل تک مسلمان حلال کھانے والا تھا کل تک مسلمان قرآن و سنت کا حمل تھا اللہ دبارتالہ اس کے مختصر میں برکت دیتا تھا اس کی غریبی میں بھی منان و سکون کی نیند دیتا تھا لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہے اگر نہیں ہے تو قرار نہیں ہے نہیں ہے تو سکون نہیں ہے نہیں ہے تو اتمنان نہیں ہے اے مسلمانوں وجہ کیا ہے ہم نے اللہ کے سجدوں سے اپنے موں کو پھیر لیا اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے ہمارے گھر میں اترنا بند کر دیا آپ نے سنا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کے وقت اللہ کے فرشتے بندے مومن کی روزی لے کر آیا کرتے ہیں کب آتے ہیں کس وقت آتے ہیں اچھا میں نے بتایا ہے پھر پوچھ رہا ہوں نا پھر بھی جواب نہیں دے رہے ہو فجر کے وقت آتے ہیں کس وقت آتے ہیں اب فجر کے وقت آئے روزی لے کر انہوں نے آ کر دیکھا کہ نواب صاحب تو سو رہے ہیں دس بجے اٹھیں گے چلو ہم ویٹ کر لیتے ہیں جب یہ صاحب دس بجے اٹھیں گے تو ان کو دے کے ہم روزی جائیں گے وہ انتظار کریں گے وہ کھڑے رہیں گے آپ کی چوکٹ پر ہاتھ باندیں کیا سنڈے ہے آج تو دیر سے اٹھیں گے یہ تب دے کر جاؤں گا آج تو بینک ہالیڈے ہے یہ آرام سے سو کر اٹھیں گے تو دے کر جاؤں گا فجر کے وقت آئے ہیں آپ آٹھ بجے اٹھتے ہو کیا وہ آٹھ بجے تک آپ کا انتظار کریں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو آپ نے پاسپورٹ کا فارم بڑھا ہے آپ کا پاسپورٹ آیا پوسٹ کے ذریعے گھر پر پوسٹ مین آتا ہے چاہے وہ آدھار کارڈ ہو پین کارڈ ہو پوسٹ کارڈ ہو یا کوئی اور ایسا لیٹر پیپر پوسٹ مین لے کر آیا آپ کا نام پوچھا پتا چلا گھر میں آپ موجود نہیں ہیں تو پوسٹ مین کیا کہتا ہے پوسٹ مین کہتا ہے کہ ٹھیک ایک کام کرنا کل صبح دس بجے کے بعد پوسٹ آفیس میں بھیج دینا یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ نہیں چلا جاتا ہے بتائیں کل صبح دس بجے کے بعد یا نو بجے کے بعد پوسٹ آفیس میں بھیج دینا وہیں آ کر ڈاکومنٹ لے لے اب آپ پہنچے لینے کے لیے پتا چلا پوسٹ مین نکل چکا اپنی ڈیوٹی پر آپ دوسرے دن گئے نہیں ملا تیسرے دن گئے پتا چلا وہ چھٹی پر چلا گیا ایک ہفتے کے لیے اب آپ کا ہی پیپر تھا آپ کے ہی ڈاکومنٹس تھے پوسٹ مین لے کر آپ کے گھر آیا آپ موجود نہیں تھے اب اسی کو حاصل کرنے کے لیے آپ دھکا کھا رہی ہیں دو دن ہو گیا پانچ دن ہو گیا ہفتہ گزر گیا آپ ہی کی چیز آپ کو نہیں ملتی کیوں اس کی وجہ کہ جب وہ آیا تھا وقت پر آپ موجود نہیں تھے اس کا خامیازہ آپ کو اٹھانا پڑ رہا ہے اب میں پوچھتا ہوں ہر صبح اللہ کی رحمت کے فرشتے ہماری روزی لے کر ہمارے گھر آتے ہیں ہم دروازہ بند کر کے سو رہے ہیں ہم کڑکیاں بند کر کے سو رہے ہیں اب بتاؤ فرشتہ انتظار کرے گا کہ واپس چلا جائے گا اللہ کا وعدہ ہے رزاق وہ ہے روزی دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے وہ تو ہر صبح روزی بیجتا ہے لیکن تو دروازے بند رکھتا ہے تو فرشتے تیرے غلام نہیں ہیں اپنے اللہ کے حکم کے پابند ہیں وہ تیرے حکم کے پابند نہیں ہیں کہ تیرا انتظار کریں گے اے سرکار مدینہ کے پردوانو تو چاہتے ہو اللہ روزی میں برکت عطا کرے چاہتے ہو چاہتے ہو اللہ صحت دے اللہ تندرستی توائنائی دے اللہ ہر کام میں کامیابی اور برکت سے نوازے تو ہمیں اور آپ کو تیہ کرنا ہوگا ہم یزید کے طریقے پر چلیں گے تو زلیل اور اسوا ہوں گے ہم امام حسین کے طریقے کو اپنائیں گے اللہ یقینا ہمارے گھروں میں اپنی رحمت کے فرشتوں کا نزول فرمائے تو نمازِ قضا کرنا یزید پلید کا کام ہے اور نمازوں کی پابندی کرنا کس کا کام ہے امام حسین کا ہر روز فجر کے وقت پیر پسار کر سونا یزید کا کام ہے اور اٹھ کر اللہ کے سجدے کرنا یہ ہمارے امام کا کام ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردیوانوں مجھے اس موقع پر ایک نوجوان کا واقعہ یاد آتا ہے ایک نوجوان فجر کی نماز کے لیے اٹھا فرمایا گیا جب فجر کی نماز کا وقت قریب شیطان نے اس کو بڑا سلانے کی کوشش کی سر سہلایا پیر دبایا پنکے جھلے ہر طرح سے کوشش کی سو جائے سو جائے لیکن وہ نوجوان بستر کو جھٹک کر اٹھ گیا اس نے وضو کیا کپڑے بدلے نماز کے لیے چلا مسجد کی طرف راستے میں ایک جگہ ٹھوکر لگی زمین پر گر گیا ہاتھ پیر بھی میلے ہو گئے کپڑا بھی خراب ہو گیا نوجوان اٹھا کپڑے کو جھاڑا واپس گھر کی طرف چلا گھر آیا آ کر دوبارہ وضو کیا کپڑے بدلے اور پھر چلا مسجد کی طرف اب جب دوبارہ چلا پھر اسی مقام پر پہنچا ٹھوکر لگی زمین پر گرا اٹھا سملا کپڑوں کو جھاڑا واپس گھر پہنچا کپڑے بدلی کیے وضو کیا پھر تیسری بار چلا اب جب تیسری بار چلا اسی راستے پر تو جہاں پہلے دوبار ٹھوکر کھاکا کر وہ گرا تھا اب پہنچا تو اسی مقام پر کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں چراغ لے کر کھڑا تھا چراغ لے کر کھڑا تھا جب نوجوان قریب پہنچا تو چراغ والا کہنے لگا ذرا سمحل کرانا دیکھو گرنا مت ذرا سمحل نہ وہ نوجوان قریب آیا اب وہ چراغ والا آدمی چراغ لے کر آگے آگے چلا راستہ دکھاتا نوجوان پیچھے پیچھے چلا حتیٰ کے مسجد تک پہنچ گئے نوجوان مزید کے اندر داخل چراغ والا باہر نوجوان نے کہا آئیے آپ بھی نماز پڑھ لیجئے جماعت کا وقت ہو گیا چراغ والا کہنے لگا کہ آپ نماز پڑھ کر آؤ میں یہاں انتظار کرتا ہوں اس نے کہا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے تو چراغ والے نے کہا کہ میں نماز اس لئے نہیں پڑھتا کیونکہ نہ میں مسلمان ہوں نہ میں انسان ہوں بلکہ میں تو شیطان ہوں نوجوان کو بڑا تاجب شیطان تو تیرا کام تو نماز کے لئے جو جا رہے ہو انہیں وہاں سے ہٹانا ہے جاگنے والوں کو سلانا ہے نمازوں سے غافل کرنا ہے لیکن تو مجھے راستہ دکھا کر مزید تک لے آیا بات کیا ہے تو نے ایسا کیوں کیا تو شیطان کہتا ہے میرا جو کام ہے میں نے پہلے وحی کیا تھا میں نے تیرے سر کو سہلایا تھا میرے تیرے ہاتھ پیر کو دبایا تھا لیکن تو نہیں مانا تو چادر کو جھٹک کر بستر سے اٹھا تو نے تازے پانی سے وضو کیا کپڑے بدلے اور نماز کے لئے نکلا اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ تیرے اس عمل کے وضع میں اللہ نے فوراں تیری مغفرت فرما دی جب تیری مغفرت ہو گئی تو مجھے غصہ آ گیا کہ میں تو نماز سے روک رہا تھا یہاں اس کی نجات ہو گئی تو راستے میں میں نے تجھے ٹھوکر لگا کر گرا دیا وہ جو تُو گرا تھا نا وہ میں نے تجھے ٹھوکر لگا کر گرایا تھا تُو گرا کپڑے میلے ہوئے ہاتھ پیر میلہ ہوا توٹ کر پلتا میں خوش ہو گیا کہ عزت سے نہیں مانا تھا اب مانا ہے واپس گھر جا رہا ہے اب گھر جا کر سو جائے گا لیکن تُو بھی ماننے والوں میں سے نہیں تھا تُو بھی گھر گیا تُو نے کپڑے بدلے دوبارہ وضع کیا پھر سے نکلا اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فوراں تیرے ماں باپ کی مقصرت فرما دی اب مجھے اور غصہ آ گیا میرا پارہ اگدم چڑ گیا میں نے تجھے دوبارہ گرا دیا تُو دوبارہ اٹھا گھر کی طرف چلا میں سمجھ گئے آپ تو نہیں لوٹے گا لیکن تُو بھی باز آنے والا نہیں گھر گیا کپڑے بدلے دوبارہ وضع کیا پھر چلا اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اللہ نے فوراں تیرے سارے بھائی بہنوں کی مقفرت فرما دی ہے اب مجھے اور غصہ آیا لیکن میں نے غصے پر کنٹرول کیا میں در گیا کہ میرے غصے کی وجہ سے تیرا نہیں میرا اپنا نقصان ہو رہا ہے اس لئے میں گھبرا گیا کہ تجھے گرانے میں تو میرا نقصان ہے ارے کتنا ہی اچھا ہوتا تو عزت سے زیادہ دو رکات پڑھ کر گھر آتا تجھے وہ سب نہ ملتا جو میری وجہ سے مل گیا تو میں نے فوراں تیہ کر لیا اب تجھے گراؤں گا نہیں بلکہ اب تجھے راستہ دکھاؤں گا تاکہ اتمنان سے تو مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے اور میں نے تجھے چراغ لے کر راستہ اس لئے دکھایا ہے کہ پہلے تو دو بار میں نے گرایا ہے اب تہی تیسری بار خود بخود گر گیا اور تو نے تیسری بار بھی جا کر وضو کیا کپڑے بدلے اللہ تیرے اس عمر سے خوش ہو کر پوری آبادی والوں کی مغفرت نہ فرما دے اس لئے میں نے تجھ کو گرنے سے بچایا ہے اور مسجد تک پہنچایا ہے اے مسلمانوں پتا چلا جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے سجدے صرف روزی میں برکت کا سبب نہیں بنتے بلکہ ان کے سجدے ان کی نجات کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اور ان کے ماں باپ کی بھی مغفرت کا سامان بن جایا کرتے ہیں تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا ہے کہیں انشاءاللہ یہ پیغام حسین ہے یہ مشن کربلا ہے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں یزید جواری تھا یزید شرابی تھا یزید زانی تھا یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا یزید چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسموں سے کھیلا کرتا تھا یزید کو ناچ گانے میں اتنا مزا آتا تھا کہ اس کے محل کے اندر باقاعدہ تنخواہ پر رکھا سائیں رکھی گئی تھی ناچنے والیاں رکھی گئی تھی انہیں موٹی موٹی تنخواہ دی جاتی تھی ڈول بجانے والے تھے ہارمونیم بجانے والے تھے تبلہ بجانے والے تھے رات بھر ناچ گانے کی محفل چلتی تھی شراب شباب اور کباب کا دور چلتا تھا رات بھر عیاشی کرتا تھا حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں یزید کے محل سے رات بھر ڈول گنگرو کی آواز آتی تھی اور حسین کے کمرے سے رات بھر قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی یزید رات بھر شراب پیتا تھا اور امام حسین اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسو کے نظرانے پیش کیا کرتی تھی یزید نفس پرست تھا امام حسین خدا پرست تھے یزید اپنی طبیعت کا رسیہ تھا امام حسین قرآن و سنت کے شہدائی تھی یزید سنتوں کو پامال کرنے والا تھا امام حسین ایک ایک سنت پر جان چڑکنے والے تھے تو یہ جھگڑا کس بات کا تھا جھگڑا شریعت کا اور طبیعت کا جھگڑا تھا جھگڑا عمل کا اور بے عملی کا جھگڑا تھا جھگڑا قرآن و سنت کے پابند کا اور قرآن و سنت کے تاریخ کا جھگڑا تھا میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں ہم حسین ہی ہیں ہم حسین ہی ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہاں ہاں ہم حسین ہی ہیں لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا ہر حسین ہی کہلانے والا اگر اپنے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھے اپنی زندگی کے شب و روز کا جائزہ لے اپنے معاملات کی طرف توجہ کرے تو اسے خود یہ ماننا پڑے گا غیر انگلی نہ اٹھائیں خود غور کرے تو پتا چلے گا ہم زبانی اعتبار سے اپنی آپ کو حسین ہی بنتے ہیں لیکن ہمارا سارا عمل جو ہے وہ یزید پلید کی طرح ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں کیا صرف کھچڑے والا حسین ہی بننا ہے کیا صرف شربت والا حسین ہی بننا ہے کیا صرف سبیل والا حسین ہی بننا ہے کیا محض نارو والا حسین ہی بننا ہے کیا محض زبانی جمع خرچ کرنے والا حسین ہی بننا ہے کیا محض صرف محفلو والا حسین ہی بننا ہے کیا محض نان کتائی والا حسین ہی بننا ہے کیا محض شبیداری والا حسینی بننا ہے اگر واقعی امام حسین سے پیار ہے تو جیسا امام ہوتا ہے ویسا مقتدی ہونا چاہیے اے مسلمانوں یاد رکھنا امام جیسا ہو مقتدی بھی ویسا ہوا کرتا ہے ہم امام حسین سے محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن امام حسین کے راستے کو چھوڑ کر ہم یزید پلید کے راستے پر چل پڑے آج ہمارے یہاں پر میں ایک بات بہت عدب سے کہنا چاہوں آپ نے برما کی تصویریں دیکھی ہوں گی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا بتائی آپ نے برما کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے مسلمانوں کی آبادی کو گھیر کر پیٹرول چھڑک کر مسلمانوں کی آبادی میں آگ لگایا جاتا دیکھا ہوگا آپ نے ہیلیکوپٹر کے ذریعے مسلمانوں کو دوڑا دوڑا کر چن چن کر گولیاں ماری جا رہی دیکھا ہوگا آپ نے زندہ مسلمان کے ہاتھ اور پیر اور سر کو کارتا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے میرے پیارے آقا کے پردیوانوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو دیکھا ہوگا آپ نے مین سٹریم میڈیا یہ سب نہیں دکھاتا سوشل میڈیا پر یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو روزانہ نظر آتی آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ووٹس اپ پر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں فیس بک پر لیکن میں پوچھتا ہوں اسے دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دل نرم ہوتا ہے آنکھیں نم ہوتی ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم سب بھول جاتے ہیں پھر اسی ووٹس اپ پر اسی موبائل پر اسی فیس بک پر ہم چھوٹکلے بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہم گیم بھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں ہم برما کے فوٹوز دیکھ رہے تھے ویڈیوز دیکھ رہے تھے اب وہی پر گیم چل رہا ہوتا ہے اب وہی پر چھوٹکلے سنے جا رہے ہوتے ہیں اب وہی پر ہل آفٹر چیلنز دیکھا جاتا ہے اب وہی پر جو ہے گمدی گمدی تصویریں اور گمدے گمدے ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں اے سرکار مدینہ کے پیردوانو ہم گویا یہ ساری چیزیں دیکھ کر کیا کر رہے ہیں ہماری زندگی میں کون سی تبدیلی آئی ہے ہم نے برما کی تصویریں بڑی دیکھ لی ہمارے عامال کیا بدلے ہیں ہمارے معاملات کیا تبدیل ہوئے ہیں آج بھی مسلمانوں کیا ہماری آبادی میں ڈی جے نہیں بج رہا ہے آج بھی بچے کے پیدا ہونے کے بعد حقیقہ کرے نہ کرے لیکن چالیس بے دن چلہ دھومدام سے کیا جاتا ہے آج منگنی کے نام پر کتنا ہنگامہ ہے آج نکاح کے نام پر کتنا ہنگامہ ہے آج ولیمے کے نام پر کتنا ہنگامہ ہے آج برتڑے کے نام پر کتنا ہنگامہ ہے آرے مجھے غیرتاتی یہ کہتے ہوئے آج مسلمان صرف شادی بیعہ میں دول گاجے باجے نہیں بجاتا ہے آج مسلمان صرف ولی میں نکاح اور برتبے منگنی میں ڈی جے نہیں لگاتا ہے اب تو آشورہ کے دن بھی جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا ننے علی ازگر کے سوخ حلقون پر تیر چلایا گیا نوجوان علی اکبر کی جوانی کو لوٹا گیا ننی سکینہ کی بالیوں کو نوچا گیا نوجوان علی اکبر کو شہید کیا گیا حضرت قاسم کو جوانی گزارنے کا ظالموں نے موقع نہ دیا آرے بائیس ہزار کلشکر جرار تھا بہتر نفوس قسیہ پر ظلم و زیادیوں کے کتنے پہار توڑے گئے دس محرم کی تاریخ تھی اسی دس محرم کو آج ہمارے یہاں جب تازیہ داری ہوتی ہے تو تازیہ داری کے نام پر تازیہ کے نام پر جلوس کے نام پر کونسا خرافات ہے جو نہیں ہوتا ہے بتائیے کیا دھول آج نہیں بجایا جاتا ہے آج ڈی جے نہیں لگایا جاتا ہے مرد دورت کی خلق ملک نہیں ہوتی ہے آپ کے قریب جا کر دیکھ لیجئے گا آپ کو بہت سے یوپی میں رہنے والے بیار میں رہنے والے جارکن میں رہنے والے مرد ازرات اپنی اپنی بھیویوں کو باقاعدہ سجا دھجا کر لپس لک لگا کر ان کے ظلفوں کو بکھیر کر انہیں لے کر آتے ہیں بازاروں میں چل تازیہ دکھا کر لاتے ہیں بچوں کو گبارہ دلایا جاتا ہے حلوہ پراتھا خریدا جاتا ہے کلونیں خریدے جاتے ہیں میں پوچھتا ہو امام حسین کی جب برسی کی تاریخ آتی ہے ہم کھیل تماشا کر رہے ہیں ہم میلے لگا رہے ہیں ہم ڈی جے بجا رہے ہیں ہم دول گاجہ باجہ کر رہے ہیں ہسی ٹھٹے کر رہے ہیں ارے اپنے نانا کی برسی پر یہ سب کیوں نہیں کرتے اپنے دادا کی برسی پر یہ سب کیوں نہیں کرتے نانا کی برسیوں تو قرآن کھانی ہوتی ہے اپنے گھر کے مرغومین کے نام پر قرآن کھانی کرتے ہو ان کے نام پر لنگر کرتے ہو ان کے نام پر یتیم کھانے سے بچوں کو بلاتے ہو ان کے نام پر مدرسے سے بچوں کو بلا کر قرآن شریف کا ختم کرواتے ہو ان کے نام پر فاتحہ کراتے ہو محلات کی محفلے سجاتے ہو غریب گربہ کو کھلاتے پلاتے ہو لیکن امامِ عالی مقام کی شہادت کی تاریخ جب آتی ہے تو ان کی برسی کے موقع پر تم ہنگامیں کرتے ہو تم ڈھول بجاتے ہو تم میلا لگاتے ہو تم بیویوں کو بے پردہ لے کر بازاروں میں گھومتے فرتے ہو تمہیں غیرت نہیں آتی ہے ارے امامِ حسین کی عظمتوں پر دنیا بھر کے ماں باپ قربان ہیں حضرتِ زینب کی عظمت پر دنیا بھر کی بیویاں قربان ہیں بہنِ قربان ہیں ماںِ قربان ہیں امامِ حسین جیسا نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی جنے گا جب تم ان کی برسی کی تاریخ آئے تو میلے لگاتے ہو اور اپنے گھر والوں کے مرنے پر تم جو ہے قرآن خانیاں کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے اے سرکارِ مدینہ کے پر دیوانو کل قیامت کے دن امامِ حسین کو کیا مو دکھاؤگے امامِ حسین کے نانا کو کیا مو دکھاؤگے آج تمہیں ڈی جے لگاتے غیرت نہیں آتی تمہیں برما کے بچے کی تصویریں یاد نہیں آتی ارے کسی بچے کو دیکھ کر کم سے کم نننی حلی ازگر کو یاد کر لیا کرو اے مسلمانوں تمہیں آج برما کی تصویریں دیکھ کر کہ یزیدیوں کا ظلم یاد نہیں آتا ہے کیسے ظلم ڈھائے تھے ظالموں نے کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں یاد رکھنا اگر آج تم نے اپنی روش کو نہ بدلا اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کی آج برما والوں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کوئی کھلا پلاو اگرچہ دے لیکن کون ہے جو وہاں کی حکومت کے خلاف آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے ان کے ظالم پنجوں کو پکڑ کر ہاتھ کو توڑ سکے آج کون ہے ان کی مدد کرنے والا نہ سعودی عرب کے شرابی حکمرہ کر رہے ہیں نہ برطانیہ کر رہا ہے نہ امریکہ کر رہا ہے اور نہ یونیو کر رہا ہے کوئی نہیں کرتا اے سرکار مدینہ کے پردوانوں آج ان مظلوموں کے لیے دنیا دعا کر رہی ہے لیکن تم نے اپنی روش کو نہ بدلا تو یاد رکھنا کل جب تم پر ظالم محکمرہ مسلط کیے جائیں گے اور جب کل تمہارا یہ حال ہوگا تو تمہارے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہوگا آج تم دیکھتے ہو بھول جاتے ہو بارات نکل رہی ہے آج بھی بینڈ باجے کے ساتھ مسلمان تیری شادی میں پٹاکوں کا کیا کام تھا مسلمان تیری شادی میں ڈی جے کا کیا کام تھا مسلمان تیری شادی میں شراب کا کیا کام تھا مسلمان تیری شادی میں عورتوں کو دے پردہ گھومنے گھومانے کا کیا کام تھا ایک سٹیج کے اوپر لڑکا لڑکی کو دلہ دلہن کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے میں کہتا ہوں نکاح کے بعد یقیناً اس لڑکی کو اپنے دولے سے کوئی پردہ نہیں کرنا نکاح ہوا سارے ہجابات اٹھ گئے اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لئے محرم ہیں اب کسی پردے کی ضرورت نہیں لیکن نکاح ایک سے ہوا ہے نا پورے ہال والوں سے تو نہیں ہوا ہے کہ سب کے سامنے بے پردہ لاکر بٹھا دیا سب کے سامنے بے ہجاب لاکر بٹھا دیا کہ صرف تس سے نہیں ہوا تیرے دوستوں سے بھی نکاح کرا دیا ہم نے اس کا اب وہ بھی سارے محرم ہیں کوئی پردہ نہیں ضروری ان کے سامنے بھی گھومیں فیریں ظلفیں بکھیریں لپسک لگائیں آئیبرو بنائیں چہرہ کھولیں جو چاہے کریں کوئی قید کوئی پابندی نہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانو آج ہوش کے ناخون نہ لوگے تو کب لوگے بھلا بتاؤ سنامی کی لہرے بھی ہمیں نہ جگا سکی جاپان اور نیپال کے زلزلے بھی ہمیں نہ جگا سکی گجرات کا پلیک بھی ہمیں نہ جگا سکا فلڈ بھی ہمیں نہ جگا سکا نائن لیون کے حادثات بھی ہمیں نہ جگا سکے اتنے بم بلاست ہو رہی اتنے حادثات ہو رہی روزانہ لوگ اتنے مارے جا رہی آج کی خبر دیکھی ہوگی آپ نے پریل ریلوے سٹیشن پر کیا ہوا یہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن پھر بھی مسلمان ہوش کے ناکھون لینے کو تیار نہیں ایسا لگتا ہے امرت پی کر آیا ہے اسے کہاں موتانہ ہے اسے کہاں موتانہ ہے یاد رکھیں صرف نظر داستانِ کربلا پر نہ ہو صرف نظر واقعاتِ کربلا پر نہ ہو بلکہ مشنِ کربلا کو سمجھے کہیں انشاءاللہ پیغامِ کربلا کو سمجھیں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے دروازے کو کھولے رکھا ہے یہ نہیں کہ آج پلٹوگے تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا نہیں نہیں دن کے اجالے میں آوگے رات کے اندھیرے میں آوگے جب بھی آوگے سچے دل سے توبہ کروگے یقیناً میرا مولا توبہ قبول فرمائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا اگر کوئی بندہ ستر سال گناہ کرے اور ستر سال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اللہ ستر سال کے گناہ نہیں دیکھتا بلکہ ایک قطرہ آنسو کا ستر سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا یہاں تک فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم گناہ کر کر کے زمین و آسمان کو بھر دو اور اس کے بعد احساس و اپنی غلطی کا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ زمین و آسمان کے درمیان موجود تمہارے گناہ کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری توبہ کو قبول کر کے اللہ تمہیں معاف فرما دیتا ہے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا اور اسی پر اپنی گفتگو کو سمجھ دوں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیردیوانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی فرمایا ایک شخص سفر پر تھا سفر کرتے 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 اس کا گزر جنگل سے ہو چونکہ بہت تھکا ماندہ تھا اس نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا اور وہ ایک پتھر کا تکیہ لگا کر بیٹھ گیا کہ تھوڑا آرام کر لیں پھر آگے بڑھیں گے اس کا تکیہ لگا کر بیٹھنا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو اس کی اونٹنی میں مالو ازباب گائب ہو چکی تھی بڑا ہاتھ پیر مارا یہاں وہاں ڈھونڈا لیکن اونٹنی نظر نہیں آئی اب نہ سواری ہے نہ راستہ پتہ ہے نہ کھانے پینے کا سامان ہے وہ بالکل زندگی سے مایوس ہو گیا کیا بچنے کا کوئی راستہ نہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے زندگی سے مایوس ہو کر پھر اسی پتھر کا تکیہ لگا کر بیٹھ گیا اپنی موت کے انتظار میں کہ کچھ دیر کے بعد تو مر جاؤں گا موت آ جائے گی فرماتے ہیں کہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھا دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کی گمشدہ اٹنی میں مال و ازباب دوبارہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی اب جب اٹنی کو دیکھا تو پھر زندگی کی لو نظر آئی پھر بچنے کی امید نظر آئی خوش ہو گیا اللہ کا شکر ادا کیا دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا اور جانتے ہیں دعا کرتے کرتے کیا کہتا ہے کہتا اللہ تیرا بہت بڑا کرم احسان کہ تُو نے مجھے موت سے بچا لیا آج سے میں تیرا خدا ہوں تُو میرا بندہ ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی فرمایا خوشی میں اس بندے کی زبان سے کیا کا کیا نکل رہا تھا اسے یہ بھی ہوش نہیں تھا اسے کہنا تھا میں تیرا بندہ ہو تُو میرا خدا ہے میں تیرا بندہ ہو تُو میرا خدا ہے لیکن خوشی میں وہ کہ گیا تُو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہو آقا فرماتے جس طرح سے اس موت کی آس لگائے مسافر کو دوبارہ زندگی کی محلت مل گئی زندگی کی زمانت مل گئی تو اسے جتنی خوشی ہوئی اسی طرح سے ایک بندہ جب گناہ کے راستے پر چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے پلٹ کر آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو جیسے وہ مسافر خوش ہوا تھا میرا مولا بھی اپنے بندے کی توبہ پر ایسے ہی خوش ہوتا ہے یہ مثال دی سمجھانے کے لیے اور میں اسے ایک اور مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں اگر کسی کا جوان بیٹا غصے میں گھر چھوڑ کر باگ گیا ایک دن دو دن تین دن ہو گئے نہیں مل رہا ماں باپ نے بڑا تلاش کیا نہیں ملتا اب اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے کئی کئی پر پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں لا پتہ گم شدہ اتنے دن سے لا پتہ ہے پتہ بتانے والے کو یہ انام دیا جائے گا اس نمبر پر رابطہ قائم کریں اور نیچے نوٹ میں لکھا جاتا ہے کہ بیٹا تم جہاں بھی ہو واپس چلے آؤ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تم سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے جب سے تم گئے ہو تمہاری ماں کی طبیت خراب ہے تمہارے باپ نے صحیح سے کھانا نہیں کھایا ہے بیٹا واپس آ جاؤ لیکن گم شدگی کی ریپورٹ کے ساتھ ساتھ بریکٹ میں یہ نوٹ دیا جاتا ہے بیٹا تم آ جاؤ ہم تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے اے مسلمانوں صرف ایک مثال سمجھانے کے لیے ارے ذرا سوچو وہ تین دن پانچ دن ہفتے دس دن کا بھاگا بیٹا واپس آتا ہے تو ماں باپ کہتے بس تو آ جا تو کہا تھا کیسا تھا ہم تم سے کوئی سوال نہیں کریں گے اسی طرح آقا فرماتے ہیں جب بندہ ستر سال گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا ہے تو میرا کریم اس کے ستر سال کے گناہ کو نہیں دیکھتا اس کی توبہ کی برکت سے اس کے ستر سال کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے ماں فرما دیتا ہے اور صرف یہی شانِ رحیمی اور کریمی نہیں ہے آقا یہاں تک فرماتے ہیں کہ جتنے گناہوں سے وہ بندہ توبہ کرتا ہے اللہ گناہ مات بھی کرتا ہے اور سارے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہم دی رجوع کر لیں ہم بھی پلٹ آئیں ہم بھی سچے دل سے وعدہ کر لیں کہ ہم صرف زبانی جمع کرچ کرنے والے حسینی نہیں ہیں ہاں ہاں ہم امام حسین سے سچی محبت کرنے والے ہیں ہم صرف کچڑے شربت دیکھ سبیل لنگر والے حسینی نہیں ہیں ہمارا حسین سے پیار ہمارا حسین سے رشتہ صرف دس دنوں تک کا نہیں ہے صرف کچڑے شربت اور نان کھٹائی تک کا نہیں ہے ہم سچے پکے حسینی ہیں ذکر حسین کی محفل سے جانے کے بعد ہم اہد کرتے ہیں اب زندگی گزرے گی تو امام حسین کے رکشے قدم پر گزرے گی انشاءاللہ امام حسین کے طریقے پر گزرے گی انشاءاللہ میں اس بات کا قائل نہیں ہو کہ رات کے تین بجے تک ذکر حسین کی محفل ہو اور فجر میں انتظامیاں کے ساتھ سارے شریک ہونے والے بھی سوتے رہیں نہیں نہیں بلکہ میرا یہ ماننا ہے رات جلسہ جلدی سمیٹ دو تاکہ فجر کی نماز میں ہماری آنکھ کھل سکے یاد رکھو پوری زندگی ذکر حسین کی محفل اگر نہیں سجاؤگے اللہ قیامت میں پکڑ نہیں کرے گا لیکن ایک وقت کی فجر کی نماز کو اگر جان بوجھ کے قضا کروگے اللہ قیامت میں پکڑ کرنے والا ہے تو صرف رسم و رواج والے سنی نہیں بننا بلکہ عمل والا حسینی بننا ہے عمل والا سنی بننا ہے اللہ اپنی حبیب پاتھ کے ساتھ خدفحیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے درمیان گفتگو مجھ سے جانے ان جانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل کو قیامت میں ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے وما علینا اللہ البلاغ میں رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نمازیں شاہ سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے تو آپ حضرات پابندے کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں